بولے 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 نمشہ بابا آپ ایک بے سلے ہیں جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ کی خراب موسم کے قارن بابا برفانی کے لیے جانے والے جواتریوں کو چار دن سے روکا گیا ہے ان کو بابا برفانی کے درشن کرنے کے لیے نہیں جانے دیا جارہا ہے اسی کو لے کر سامبہ کے چچی ماتا مندر میں بھی کافی شردالو ہمارے ساتھ ہیں جو بابا برفانی کے درشن کرنے کے لیے جانے کے لیے آئے تھے مگر ان کو آگے کے لیے نہیں جانے دیا کیونکہ خراب موسم کے قارن رامبن میں راستہ خراب ہونے کے قارن جاترہ کو یہاں جمہوں سے روانہ نہیں کیا جا رہا ہے جب تک یہ راستہ ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک اس جاترہ کو روانہ نہیں کیا جائے گا جمہوں سے اسی کو لے کر ہمارے ساتھ سامبہ کے چچی ماتا مندر میں شردالو ہیں جو پچھلے چار دنوں سے یہاں پر رکے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کچھ شردالو ہیں یہ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کتنے دن سے وہ سامبہ کے چچی مادہ مندیر میں رکے ہوئے ہیں سر کیا نام ہے آپ میرا نام سر رکمات چیترہ جبکل راہستان سے آئے ہوئے ہیں آج پہنچوا دن ہے ہمارے کوئی آئے ہوئے پرسازن کہہ رہا ہے کہ راستہ بند ہے جانے کے لئے دیر ہے ان سے انومت کیا ہے ہم نے کہ ہمیں یہاں چچی مادہ مندیر میں رکے ہیں لیکن انہوں نے کہا یہاں کمی تو کوئی چیز کی نہیں ہے جب ہمیں چچی مادہ مندیر کے اندر ساری فیصلیٹی ہے ساری بیوستہ ہے یہاں کھانے پینے کی ناستے کی نانے کی دھونے کی ساری فیصلیٹی ہے پرسازن بھی یہاں پولیس ادھیکاری وغیرہ آتے رہتے دیکھتے رہتے سب دھیان لگتے ہیں اور میڈیا کروے بھی ہمیں کچھ تاج کرتے رہتے ہیں ان کا بھی بہت کنیاباد ہے اور بھرسازن سے نوے دن کرتے ہیں کہ یہ جلدی سے جلدی راکھتا دلست کروار ہمیں درسن کرانے کی کتنے دن ہو گیا آپ کو یہاں پھانچ وادی کرتے ہیں کوئی دکت کسی چیز کی پھانچ وادی کرتے ہیں دکت تو کوئی سر نہیں ہے پرسازن کی طرف سے پوری پھانچ وادی کرتے ہیں پرسازن سے یہ کی مانگے کہ ہمارا راستہ کھلوائے ہمیں درسن کے لئے بھرپانی کے لئے جب تک درسن کرنے کے نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کچھ شردالوں تھے ان میں کافی اُساہ دیکھنے کہنا ہے کہ راستہ چاہے جب بھی کھلے مگر ہم بھرپانی کے درشن کر کے ہی گھر لوٹے گے ہمارے ساتھ کچھ اور بھی شردالوں ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہے اور کتنے دن ہو گئے ان کو یابیت سر خسور پوہا چہان جوتکو راستان سے ہم یہاں پانچوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں ہم بس کے اندر ایک کون یاد کوئے اور سارے ساتھ میں پرسہ سے دوارہ ہمیں عوضت کر رہا گیا کہ پاکر تک آفتہ کے کارنگی ہے ہم ان سے نیویتن کریں گے جلوی سے جلوی ہمیں بابا بھرپانی کے درستان شہرنے اجازت دے ہوئے تاکی ہم ہمارے جو تیرہ دکھا کارے کرنے اس کو ہم شروع سے اترکتے ہوئے گھرمت پہتے ہیں ساتھ جوتپور راستان سے آئے ہوں گا کتنے دن ہو گیا آپ کو آئے ہوئے آج پانچ وار چھٹا دن ہے جب کتین دن ہمارے پہلے ہی یادرہ میں خرچ ہو چکے ہم پھل ملا کر کے ہمیں پانچ دن ہی بچے جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ خراب اس کے کارن جاترہ کو رکا گیا ہے تو کیا مانگ کرتے ہیں راستان سے ہم مانگ کرتے ہیں کہ سکھ تو گاوستہ کرتے ہوئے ہمیں بابا بھرپانی کے درستان چلو سب شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے یہ بھی ہمارے ساتھ ایک شردالوں سے جو کی راجس تھان سے آئے ہیں بابا بھرپانی کے درشن کے لیے ان کا بھی یہی صاف کہنا ہے کہ چاہے کتنے دن بھی لگ جائیں مگر ہم بابا بھرپانی کے درشن کر کے ہی گھر لوٹیں گے اس میں شردالوں میں کافی افساد دیکھنے کو مل رہا ہے سامبہ کے چیچی ماتا مندر میں ان شردالوں کا رہنے کا بندوبست کیا گیا ہے کسی بھی طرح سے پرشاسم کی طرف سے ان کو کوئی بھی دکت نہیں آ رہی ہے کھانا پینہ سب ان کا اپرمند سامبہ کے چیچی ماتا مندر میں کیا گیا ہے ہم بھی پرشاسم سے یہی مانگ کرتے ہیں کہ راستہ جلد سے جلد کھلے اور عمرنات جاترہ کے لیے جو شردالوں آئے ہیں بابا برفانی کے ترشن کے لیے ان کو جہاں سے روانہ کیا جائے ابھی شیخ بڑیال چینل پانیڈیا سامبہ